قائد نواز شریف کی زیرے صدارت مسلم لیگ نون کا اجلاس گورنر ہاؤز میں جاری ہے اجلاس میں آئندہ انتخابات اور پارٹی کے مستقبل کی حکمت عملی پر غور کیا جارہا ہے اہم اجلاس ہے نواز شریف کی زیرے صدارت گورنر ہاؤز میں یہ اجلاس جاری ہے اور اس میں آئندہ الیکشن اور پارٹی کی مستقبل کی حکمت عملی پر غور کیا جارہا ہے اس کے علاوہ نواز شریف 13 نومبر کو بلوچستان کا دورہ بھی کریں گے ذرائقہ بتانا ہے کہ بلوچستان کے اہم سیاسی کھلاڑیوں کی پارٹی میں شمولیت متوقع ہے مزید پتا چلا ہے کہ بی اے پی سے سیٹ ایڈریسمنٹ کے محایدے کا اعلان بھی متوقع ہے اسی پر مزید بات کریں گے سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید بلوچ بتائیے گا اس اہم بیٹھک کے بارے میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف 13 نومبر کو بلوچستان کے دورے پر باروانہ ہوں گے اور ہمارے ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ یہ نواز شریف کے دورے کے دوران جو ہے وہ وہاں پر جو اہم سیاسی رانماں ہیں مختلف پارٹیوں کے ان کے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا جو اعلان ہے وہ بھی متوقع ہے اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جو نئی تنظیم بنائی گئی ہے تو اس سے بھی ملاقاتیں کریں گے نواز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف یہ رہادہ رکھتے ہیں کہ بلوچستان میں تنظیم کو جو ہے وہ زیادہ فعال جو ہے نا وہ بنایا جائے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے اور ان کا بلوچستان کا یہ جو دورہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور نواز شریف تقیباً ہر روز یہاں پر لاہور میں بھی سیاسی رہنماوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں دوسری پارٹی کے رہنماوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں گستہ روز انہوں نے ایم کیوں ایم کیوں کے وفد سے ملاقات کی تھی اور آج گورنر ہاؤس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے اہم رہنماوں کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں آپ جیٹ کر رہے تھے سعید بلوچ بہت شکریہ آپ کا